ناندے شہر کے دیگلونا کا مالٹکری روڈ علاقے میں آج دعوت ملٹی کوزن فیملی ریسٹورنٹ کا شاندار افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر دعوت ریسٹورنٹ کے پروپرائیٹر ساجید احمد خان این فرزنان نے تمام محزیز مہمنان کا پرتباق استقبال کیا اس ریسٹورنٹ کے افتتائی تقریب میں مفتی محمد وقایت اللہ خاصمی نے خیر و برکت کے لئے دعائی فرمائی اس موقع پر مفتی محمد ایوب خاصمی حاجی محمد عثمان کے علاوہ سیاسی سماجی مذہبی شخصیات نے شرکت درج کی اور دعوت ریسٹورنٹ کے پروپرائیٹر ساجید احمد خان اور ان کے فیملی میبران کو دلی مبارک بات پیش کی واضح ہو کہ اس ریسٹورنٹ میں دو فیملی سیکشن اور دو کامن سیکشن خوبصورت و دلکش دیزائن کے ساتھ تیار کی گئی ہے اس ریسٹورنٹ میں تھائی چائنیز انڈین کانٹیٹی پنجابی اور دیگر لزیز ڈیشیس گرہکوں کے لئے دستیاب ہے آج پہلے ہی دین دعوت ریسٹورنٹ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت درج کرتے ہوئے مختلف لزیز ڈیشیس کا لفت اٹھایا موسیقی حدیث پانک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حلال روزی کا معنی یہ بھی ایک فریضہ ہے فرائض کے بعد جیسے نماز روزہ زکاة حج جیسے فرائض ہیں حلال روزی کا معنی یہ بھی ایک فریضہ ہے حلال روزی کا معنی کے لئے مختلف ذرائع ہوتے ہیں مثلا تجارت کرنا ہے چاہے کسی چیز کی ہو اناج کی تجارت ہے کپڑے کی تجارت ہے دواؤں کی ہے یا جس کو جو بھی سہولت ہو اس کی تجارت بشرت ہے کہ وہ چیز حلال اور جائز ہو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج یہاں پر جس چیز کا آغاز کیا گیا ہے دعوت رسٹورنٹ آغاز الحمدللہ یہاں پر ہوا ہے تو وام الناس یہ نہ سمجھے کہ دعوت کے نام صحیح ہیں جو شروع کیا گیا تو سب لوگوں کی دعوتی بھی ہاں پر ہونے والی ہے لہذا لوزانہ صبح سے لے شام تک بھیڑ شروع کر دیں گے حجوم ہو جائیں گے بلکل یہ شام کو چلو بھی آج جائیں گے ساجد بپس دعوت ہے تو الحمدللہ ہماری ملاقات ہمارے ساجد بھائی سے میری چالیس سال پرانی ملاقات ہے جب میں بارہ امام میں آئے تھا انیس سو چورسی میں جب سے ان سے ہماری ملاقات ہے مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اس کے اندر بہت ترخی کی ہے آج الحمدللہ نئی آبادی کے اندر بھی بہترین ان کا حلال روزی کمانے کے ذریعہ انہوں بنائے پھر تھوڑے دن پہلے یہاں پر مغزیات کا بھی ہے ماریہ پرو جن اور یہاں پر بھی دعوت کے نام سے تو بڑی خوشی کے بات ہے ہونا یہی چاہیے کہ ہم نے کاروبار کے اندر ترقی کرنا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوں گا خود فائدہ ہم کو ہوں گا اپنے اہلویال کو ہوں گا خاندان کو ہوں گا کئی لوگ اس کے اندر روزی روزگاہ سے لگ جائیں گے جو یہاں پر آئیں گے کام کچھ کے لئے آئیں گے ان کے لئے بھی ایک حلال روزی کا انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ ہو جائے گا لیکن اس بات کو ہر ایمان والے نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے روزی کا تو انتظام اپنے ذمہ رکھا لیکن یہاں پر آپ ایک ایسے جگہ پر ہیں کہ کم سے کم دس مسجدوں کی ازان کی آواز یہاں پر آئے گی تو جیسے ہی حیاء حیاء الفلاہ ہمارے کان میں آئے تو سمجھنا چاہیے کہ تجارت اور خرید و فرو یہ ثانوی درجہ کی چیزیں ہیں عبادت پہلے ہیں چونکہ پیدا کیا گیا عبادت کے لئے وَمَا خِلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ إِلَّا الْيَابُدُنُ تو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا تو آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندی کو پیش نظر رکھے حلال روزی کمانے کے لئے جائز کمانے کے لئے دیانت داری ایمان داری سے کام لینا چاہیے اس کے وجہ سے بہرحال خیر و برکت ہوتی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کاروبار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت پتا فرمائے دیانت داری ایمان داری سے کرنی تو پتا فرمائے اور سب کے لئے ہی فائدہ من ہو آمین سمم آمین جمعہ تین بجے دعوت ریسٹورنٹ کا افتتہ کیا گیا ہے اور نہایت خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ آج ایسی ہوتل کا افتتہ کیا گیا ہے جو عموماً ہمارے اپنے علاقوں میں جس کا شمار نہیں ہے یعنی شہر ناندیڑ کے اندر جس ہوتل کا افتتہ کیا گیا ہے نہایت صاف ستری شفاف یہاں کی ہر چیز جو ہے نظافت اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی آئیں گے تو اس ہوتل کو دیکھ کر جو ہے نہایت خوش ہوں گے کہ پاکی اور صفائی کا مذہب اسلام میں جو حکم دیا گیا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے الحمدللہ آج جو ہے ساجد بھائی کے ہوتل میں جو ہے وہ نظافت والا ماحول صفائی سترائی والا ماحول جو ہے دیکھنے میں آیا ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ساجد صاحب کو اور ان کے تمام فرزندوں کو کہ انہوں نے جو ہے عوام الناس کے کھانے کے لیے صاف سترہ نظام یہاں پر بنایا ہے ہم اللہ سے دعا گو ہے اللہ اس ہوتل میں جو ہے ترقیات نصیب فرمائے برکتیں نصیب فرمائے خلال روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کھل دے آمین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج پھر سے ایک نئے کاروبار کے طرف منسلک کیا ہے اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے اور ماباپ کی اور بڑے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نئی کاروبار کی سیڑھی سٹارٹ کی ہے ہمارے لیے ایک دعوت ملٹی کھوزن ریسٹورانٹ کے نام سے ہم نے ایک نیا ریسٹورانٹ دو سیکشن کومن ہیں اور باقی ہم نے اچھے سے اچھے سے ڈیولپ کیا ہے ریسٹورانٹ کو ملٹی کھوزن بنایا ہے تو ملٹی کھوزن کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آل ٹائپ آف فوڈ ہمارے پاس رہیں گے جیساں انڈیا ان چائنیز کونٹی یہ سارے فوڈ رہیں گے سٹاف اگیرا بھی ہم نے بہت اپر لیول پر چوئیس کیا ہے ہمارا دادہ تر نائنٹی نائنٹی پائی پرسن سٹاپ پورا دیلی سے ہے اور کافی اچھی سرویسز دیں گے ریسنیبل پرائز میں دیں گے اور کافی بیسٹ ایمبیئنس ہم نے بنایا ہے آئیے ایک بار اپنا حکیمتی وقت نکال کے اور وزیٹ کریے جزاکم اللہ ڈیسز کیا کیا ڈیسز آل ٹائپ آف ملٹی کھوزن کا میننگ ہوتا آل ٹائپ آف ڈیسز جتنا ریسپ آنڈ انڈسٹریز میں ہوتا ہے تھائی چائنیز انڈیا کانٹی پنجابی ڈیسز سارے ڈیسز مگلائی جتنے ڈیسز ہوتے ہیں ملٹی کھوزن میں سارے آتے ہیں اور ہم نے ساری ڈیسز کو ایک ست کے نیچے آرینج کروایا ہے آئیے آئیے آلگ آلگ چاروں سیکشن بنایا ہے چاروں سیکشن آلگ 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 ڈیسز سٹاپ کر رہے ہیں جیسے ہی جیسے پورے جو سٹاپ ہیں ہوتل سے سٹار گیٹی کھوز آئے ہیں ہم آلاندل میں بہت ہی سٹاپ کرنے والے ہیں اور جہاں پر ہم سب طریقی کے جیسے سبگرے تو مغلے جیسے پنجابی جیسے تندوری کباب وغیرہ اپنا دم کی بریانی ہے ہیدر آباد سیٹ کی بریانی ہے اور بھی جو ناندل میں آئیابل نہیں ہے جو چیزیں وہ چیزیں ہمیں ہاں پر لانے والے ہیں اور بہت ہی اچھے لیول پر ہمیں سٹارٹ کریں گے اس کو اپنا جو دعوت ریسٹورنٹ ہے اس کو اپر لیول میں لے جائیں گے اچھا گروہ کریں گے اچھا پبلک کو یہاں پر جو بھی ناندل کی سٹی ہے اپنی ان کو سب ایک اچھی سی اچھی ویرائیٹی اپنے ہاں پر سروس کرنے والے ہیں اچھا سروس اچھا قوالٹی اچھا فوڈ وغیرہ سب کچھ ہائیجینک کلیننگ وغیرہ سب مینٹین کریں گے ہم لوگ یہاں پر اور اچھا ایک پر فرم کرنے والے ہیں اس لئے جو بھی ہیں آپ لوگ ناندل بھی یہاں پر جو بھی پبلک سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب یہاں پر آئیے اور ایک بار چانس دیجئے ایک بار چانس دیجئے ایک بار تھانکیو سو مچ